شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں ناکمبول فرمائے اچھا یہ میں بات دعا چلوں کہ یہ جو پورا سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلی بار اے آر وائی کیوٹی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنے بڑے سیٹ پر مفتی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے اور سبھی بھائی بھی اور صدیق سمائل صاحب سینئر لوگ بیٹھے ہیں کہ اے آر وائی کیوٹی پر اتنے بڑے سیٹ پر ماشاءاللہ اتنے وائیڈ سیٹ پر ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ٹرانسویشن جو پیش کی گئی ہے اس میں حامر فیضی صاحب کی شبانہ روز محنت ہے یعنی کہ ہر لمحہ انہوں نے ایک چیز کو دیکھا ہے یعنی کوئی اس کا سیٹ کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ان کی نظر سے نہ گذری ہو اور انہوں نے اس میں کوئی چیز اپنے احتمام کے ساتھ نہ سکھی ہو اور دوسری بات شان عید کا جو آپ سونگ سن رہے ہیں وہ بھی نہیں کی اور تیسری بات یہ کہ سہری میں بھی اور افطار میں بھی سہری میں بھی اور افطار میں بھی مستقل بیٹھے رہے ماشاءاللہ یعنی اس میں بھی ججمنٹ کی ہمارے رحمت سہر میں بھی کی اور ایک خاص انداز جو میں زندگی پر نہیں بھولوں گا کہ بچے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جب میں نے کہا میرے بھائی کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا سنا بڑی غور سے نمبر دے دی ہیں یہ جو ایک انداز تھا نا تو وہ یقین کریں میں اکیلے میں بھی سوچتا ہوں کیا سادگی ہے نمبر دے دی ہیں نمبر دینے میں بچے سوچتا ہوں کہ کیا دیئے اس بات بھی نے ہمیں نہیں پتا کتنے نمبر دی لیکن ان کے اس نمبر دینے سے یہ ہوا کہ اور سید سبی الدین ریمانی صاحب اور صدیق اسمائی صاحب کے بیٹھنے سے میں کیا سوچتا تھا اس جملے کے بعد کیسا دیا تو یقین کریں وہ ہمارے ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ تھا مقابلہ حسن نات کا میں اس کیلئے بھی آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اقرائی اونسٹی میں جو آپ نے آڈیشنز لیے بچوں کے اور ہر شعبے میں نکے نات قرائی معلومات عامہ بیعت بازی اور جتنی شعبے اس میں رکھے گئے سب کو ماشاءاللہ انہوں نے وہ کیا بڑی بات ہے اتنا وقت دینا اس کام کو اور پھر یہاں پر بھی مستقل رہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرات آپ فرمائے یہ ساری کامیابی کے پیچھے ایک کوئی شخص ہے یہ کہ آپ نے سیٹ کی بات کی تو ظاہر بات ہے یہ انفرادیت اس میں نہیں ہے اس میں حاج عبدالعوب صاحب کی بڑی سرپستی ہے اہم کردار حاجی صاحب کا ہے انہوں نے حسنہ دیا اور پھر سیٹ ڈپارٹ لائٹ ڈپارٹ اور ہمارے جتنے کیمرہ میں نے اور یہ سیٹ جس طرح سے بنایا ہے نا یہ ہمارے جاویش شمسی صاحب ہیں کریم بھائی نے لائٹے کی ہیں تو یعنی کہ اس طرح سے یہ ہمارا آپ یہ سیٹ اتنا جھگمگا تھا آج بھی ماشاء اللہ اور میں بڑا سوچ رہا تھے کہ اتنا بڑا سیٹ لیت ہم کریں گے کیا لیکن جو اللہ پاک نے اس میں ہم سے کام لیا پھر اس میں ہمارے سیری میں علماء کرام کو جو کردار خاص رہا اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی بلکہ میں تو آپ کو فون کر کے کہتا تھا کہ آپ مفتی حکمد صاحب سے سوال کریں لیکن دوسرے پہ گھٹے ہوتے تھے نا بچ باقی سبھی بھائی کے ساتھ بڑا اچھا وقت گدرا سبھی بھائی کے ساتھ پورا مہینہ ماشاء اللہ بہت اچھا بھائی یہ بتائیں کیو ٹی وی سے پہلے بھی آپ کی ایک لائف ہے کیو ٹی وی پہ آنے کے بعد کیا چینج محسوس کیا اپنے اندر معاشرے میں کیا آپ نے مشاہدہ کیا یہ ایک اکیڈمی ہے یہاں آکر بہت کچھ کوئی آپ علم الدین لے لیں یا فقہی مسئلوں کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ لے لیں یہاں کیو ٹی وی ایک ایسا واحد پریٹ فارم ہے کہ یہاں سے لوگ نے ہر چیز سیکھی ہے مسئلہ مسائل خاص طور پر آپ کا پرگام حوالہ بن جاتا بالکل ایسی جیسے آپ کا ایک پرگام ہے اور ہر شبہ میں آمر بھائی وہ خاص طور پر ہمارے ویورز جو وہ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے نات کے سیگمنٹ ہیں نازندگی ہے تو اس سے یعنی کہ کیو ٹی وی کا ایک خاص کردار ہے اچھا یہ خاص توجہ حاجی عبدالرعو صاحب کی ہمیشہ رہی ہے اور ایک جنریشن کو اس نے نہیں جنریشن تیار کی کئی علماء نے اس بات کے اعتراف کیا کہ پہلے بھی ما شاء اللہ وہ ایک بڑے حلقے میں کام کر رہے تھے لیکن یہاں پر آنے کے بعد ان کو بہت ہی وسط حاصل ہو کیونکہ ویورشپ زیادہ ہو آپ لوگوں کی ایک رہنمائی بھی اور آپ لوگوں کی پھر سب سے بڑی بات ہے جہاں مل بات کے اور آپ اس میں اتحاد محبت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ویسی برکت عطا فرماتا ہے خلوس ہونا خلوس خلوس دل ہونا بہت ضروری جب تک آپ ذاتی مفادات کو فوق دیکھیں کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں تو برکت نہیں ہوتی ذاتی مفادات پیچھے پہلے ادارہ ہو اور اخلاص سے آدمی کام کرے تو انشاءاللہ برکت حجی صاحب کی ہمیشہ یہی خواہش رہی وہ ہمیشہ ہی بولتے رہے بیٹا دیکھو کام کر رہے ہو بھئی یہ سوچ کے کام کرنا کبھی یہ مسئلہ تمہیں کوئی عجر دے گا عجر تمہیں اللہ کی رسول کی بارگاہ سے ملے گا کیا بات ہے اچھا ہمیشہ کبھی صدیق بھائی سے سبی بھائی سے بات ہوتی کبھی ان لوگوں سے کوئی ٹیل فون پہ ہمیشہ انہوں نے بھی بات مجھ سے گئی کہ بیٹا بس تم اپنے کام کرو اپنے کام پہ نظر رکھو عجر تمہیں اللہ کی ذات اور حضور کی بارگاہ سے ملے گا اور حقیقت ہے یہ ہم اتنے سمرات جو آج ہیں اللہ نے کوئی کبھی نہیں چھوڑی عزت اور شہرت کے جس مقام پر تم ہو کہ سب اس خدمت کا نتیجہ سکتا ہے عجر عارضی جو ہے نا دنیا کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اخلاص سے کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں عزت کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں آسانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت بہت نوازی مفتی صاحب ٹیم بہت اچھی ملی ماشاءاللہ ٹیم جو ہے نا ہماری ٹیم بہت اچھی بلال بھائی سے لے کے میرے جتنے ڈائریکٹر سے ہیں چاہے اس میں اسماعیل جلالی صاحب ہوں عرشد ہوں اور اپنا عامر خان صاحب ہوں موجز بھائی ہیں عمیر ہیں سنی ہیں علی ہیں جتنے بچے ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم ہوں جتنے کیمرہ میں نے جنہوں نے پورا مہینہ جس میں عفت سے ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں سب سے بڑے سیٹ ڈیپارٹ والے اس نے بہت کام ہے ہر پانچ دس منٹ کے بعد سوفے اٹھانا سوفے رگنا یہ لوگا ان کا بھی بڑا کردار کھات رہا ہے یہ ایک ٹیم ورک تھا جو اس سال آپ نے رمضان میں دیکھا اور باقی مفتی صاحب گواہ ہیں اتنے ہیوی سوفے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں شفٹ کر رہے ہیں نیا سیٹ وہ ملکل لگا رہے ہیں مفتی صاحب گزشتہ سالوں میں میں یہ دیکھتا تھا کہ جب کہیں سے گزر ہوتا تھا تو کیو ٹی وی اتنا نہیں لگایا جاتا لیکن اس رمضان الحمدللہ جہاں سے بھی گزرے کیو ٹی وی کے آواز آ رہی ہیں مفتی اکمل صاحب کا سیگمنٹ چل رہا ہے یا کوئی نات کا سیگمنٹ چل رہا ہے لوگ تیہت آواز میں اس کو سمات فرما رہے ہیں کیو ٹی وی کے اصل میں سنجیدگی نہ باقی رہی الحمدللہ باقی نہ تھوڑا سا اس کو چینج کر لیا اپنے اس کو موڈریشن کے طرف آ گئے انہوں نے سوچا شاید اداکاروں کو بٹھانے سے ہمارے بیورشپ میں اضافہ ہو جائے گا جس سنجیدگی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیو ٹی وی نے اس کو قائم ہے جو دینی تعلیمات کے ساتھ مخصوص ہیں اعتبار میار سنجیدگی تینوں اعتبار سے پروگراموں کو شروع سے کیو ٹی وی نے کوشش کیا اچھا احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے میں نے اس بچے کو مختلف پروگرامز میں دیکھا ہے احمد خان کی خواہشیں کی شاید میں نے یہی کہا کہ احمد خان ہمارے عید شو میں آئے اور عید ملند میں آئے اور کچھ سنائے آپ کو بہت اچھا میں نے سنا ایک شیر آپ کچھ سنائے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ تو کون نے تاروستو کر آ دیں پہلے یہ احمد خان ہے یہ موسین بھائی کے بھانیے ہیں موسین فوٹ والے ہیں ٹھیک سناو اور میں ہوں در خیر خیر اور میں ہوں ہوں در خیر اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں خوشا کسمت اور میں ہوں خوشا کسمت کہ مہراب نبی میں خوشا کسمت کہ مہراب نبی میں کسی کا نقش پاں ہے اور میں ہوں کسی کا نقش پاں ہوں 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 ماشاءاللہ احمد خان خوبصورت انداز میں ہمارے الہاز الفقہ الرلی حسینی رحمت اللہ علیہ نے جو کلام پیش کیا بہت خوبصورت حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے ماہر علی نظامی صاحب دانیال شیخ احمد خان الہاز سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب جناب الہاز صدیق اسمائل صاحب الہاز محمد عامر فیضی صاحب قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے اور علامہ فیصل عزیز صاحب اور عبداللہ نیازی صاحب آپ سب کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے عید کا یہ قیمتی لمحہ ہمارے ساتھ گزارا شان عید میں اے آر وائی کیو ٹی وی سے محبت کا ثبوت دیا آپ نے لوگ اس وقت اپنے رشداروں میں جاتے ہیں اور یہ آپ کے لئے اس وقت اسٹیڈیوز میں موجود ہیں کہ عید کا دوسرا دن ہے ہم اپنے ناظرین سے ملیں گے انہیں عید کی مبارک بات دیں گے آپ بھی آج کی دن کو ضائع نہ کریں روٹھے ہوئوں کو منالیں جو آپ سے خفا ہے ان کو منالیں ان کو گلے لگا لیں اگر کسی سے کجی ہے دل میں اس کو دور کر دیں اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو کھلے دل سے اس کو معافی دے دیں اور اگر آپ والدین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں تو آج کا موقع بہت اچھا ہے ان کے پاؤں چھولے جا کر ان کی دس بوسی کریں ان سے دعاؤں کی درخواست کریں اور ان سے معافی طلب کریں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ روٹھے ہوئوں کو منالیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کریں بہت مبارک دین ہے توبہ کی قبولیت کا بھی دین ہے دعاؤں کی قبولیت کا بھی دین ہے تو یہ عید الفطر پر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور شان عید پر یہ تمام مہمان آپ کے ساتھ رہے اور ماشاءاللہ یہاں بہت بھرپور انداز میں احتمام ہوا اور سب نے اپنی اپنی خوشیوں کو شیئر کیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے دعاؤں میں یاد رکھیے گا خوشیوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ شان عید مرحبا عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ میں لائی عید آئی شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا